ہماری تو ہمیشہ ریسٹرڈ ہوتی ہے ہمارے اطلاق نام ہوتا ہے آپ کی کونسی بھاؤنے ریسٹرڈ ہو پھر معیلہ کے ساتھ ایک معیلہ کے ساتھ انصاف کیا جا رہا ہے دوسرے معیلہ کے ساتھ نائنصاف کیا جا رہا ہے مسلم لوگ کے حساب سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹی کا سمپتی مادکار پیدا ہونے کے ساتھ ہو جاتا ہے اور ہمارے پرغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ جب ایک مسلمان اور ایک عورت مسلم عورت آدمی کی بیٹھ طلاق ہوتی ہے تو وہ میرے لیے سب سے تکلیف دے کام ہے پتنی کی رضا مندی ضروری ہے میں نے طلاق دی طلاق دی طلاق دی وہ طلاق نہیں ہے ان دی آئی آف اسلام کہتے تو ایسے ہی کہ تین بار طلاق بولنے سے طلاق ہو جاتا ہے نہیں وہ کہتے غلط ہیں جانکاری نہیں ہوا اس سے بیٹھ کر رائے دے رہے ہیں تو ان سے جھگڑا کیا جا رہا ہے بھئی یہاں تو ان کی سنی آپ یہ نہیں ہے کہ آپ کتوں کی طرح آپ انہیں ایک RSS کا بڑھال دیا ایک BJP کا بڑھال دیا اس سے لڑا رہے ہیں پردائن منتری موڈی جی نے باشن رہی تھا بھپال میں تو انہوں نے کہا تھا کہ دیش ایک ہے تو قانون بھی ایک ہونا چاہیے سمودر کی لہرہ پیدا ہو رہی ہے دوہزار چوبیل دیکھ رہا ہے اور بدہ کیا ہے بھائی رام مندر بن چکا محلاؤں کو وہ سممان نہیں ملتا ہے محلاؤں کو پورا سممان مسلم سے ملتا ہے پہلے محلاؤں کو زیادہ سکشہ دینے کے لیے اور ان کو آگے بڑھانے کے لیے جیسے آج کل نوکری بھی کرتی ہیں سارا کچھ کام کرتی ہیں مسلم محلاؤں بھی پہلے ایسا نہیں تھا اور اب تو کافی صدار ہوئے یہ بھی غلط ہے مسلم میں پڑھائی دکھائی کا ہمیشہ سے روائے راہ ملہ ہوگا یہ اسرائیل سے چلا اسرائیل سے یہ چلا کہ مسلمان کی پورے دنیا میں ایسی ایمیج بنا دی جائے کہ یہ جاہل ہے بدتمیز ہے لڑاکو ہے اور اس میں میننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ تندر وہاں سے چلا اور اب جو جو دیشوں میں ایسی پارٹیاں یا ایسی لوگ شاشن میں آگئے ہیں جو مسلمان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں وہ اسی فارمولیو چل رہے ہیں جہاں غریبی اور شکھا ہوگی اور اپراد ہوں گی مسلم کی غریبی کا قارن بہو جان سنگھیا کو ایک ساتھ یہ جیدہ بچے پیدا کرنے کو مان سکتے ہیں مسلمانوں آپ جیدہ بچے پیدا نہیں ہو رہا سلمان میں بھی سالے چار پیدا ہوگئے چاروں مزدوری کر کے لانے اس ویڈیو کو دوسری لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ یہ جانکاری جو اب تک دبی ہوئے یا بھرانتیاں ہیں کنفیوزنس ہیں آپ کے دماغ میں ہمارے دماغ میں سب کے دماغ میں وہ کلیر ہو سکے نمشکار ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے کیا نیوز میں اور آج ہم بات کرنے والے ہیں یو سی سی بل پر یو سی سی بل کیا ہے اور یہ کیوں لاغو ہونا چاہیے اور کیوں نہیں اس بات پر ہم چرچہ کریں گے اور چونکہ کسی بھی بات پر چرچہ کرنے کے لیے کوئی ایک ایسا وقتی ہونا چاہیے جو عدیقرت ہو تو ہم آج بات کرنے والے ہیں یو سی سی بل پر ہمارے ساتھ ہیں عدی وقتہ عبدال سلام ایڈوکیٹ صاحب سر سب سے پہلے تو بہت بہت سواگتہ آپ کا عبدال اصل لطزوں میں وہ ہے کیا جیسا آپ نے کہا یونی فارم سیبل کورٹ جو آیا ہے اس کا فطلب یہ ہے کہ لنگ کے آدھار پر دھرم کے آدھار پر اور جات کے آدھار پر شادی کے معاملے میں طلاق کے معاملے میں خرچہ عددت کے معاملے میں یعنی بھرن کوشن کے معاملے میں اڈاپشن کے معاملے میں اور آپ کے حلالہ کے معاملے میں اور سمپتی میں پتنی کے حصے کے بارے میں کوئی بھیدواب نہیں کیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے موڑی موڑی بات ہے مگر میں بڑا تاجب میں ہوں ایک طرف تو اس کا نام ہے یونی فارم سیبل کورٹ دوسری طرف اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے جو ڈرافٹ آیا ہے ستھائی سمتھی کے سامنے لوگ کمیشن نے پیش کیا ہے اس میں دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹائبلز کو اس میں ریایتے دی جاغنے ٹائبلز کے لیے اس میں ہوں گے what does it mean پھر یونی فارم سیبل کورٹ کہا رہا ہے تو سب سے پہلی میری آفتی ہے کہ یونی فارم سیبل کورٹ ایک سرکار کا قدم ہو سکتا ہے جو آگے جا کے اچھے بھی ڈیسل دے سکتا ہے برے بھی ڈیسل دے سکتا ہے جس طرح وہ لائے جا رہا ہے وہ لائے جا رہا ہے چوبیس کے ایلیکشن کو دیکھتے ہوئے جی سمدر میں لہریں پیدا کرنے کے لیے لائے جا رہا ہے اس سے کسی سماج کو کوئی بشیرس لاب ہونے والا نہیں ہے جبکہ یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو یونی فارم سیبل کورٹ ہے چاہے وہ کسی بھی دھرن سمپردائے کے لوگ ہوں یا پھر آدیواسی جیسے آپ نے ٹرائبلز کی بات کریں تو کوئی بھی ہو سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے اور ایک جیسا کرنے کے لیے ہی یہ کانون لائے جا رہا ہے بٹ اس میں ان کو الگ سے سویدائیں دی جائے ٹھیک ہے تو ابھی میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے کی آرٹیکل 44 تو آرٹیکل 44 جس میں ایک سامان کانون کی بات کہی گئی ہے تو آرٹیکل 44 میں اور یہ یو سی سی میں کیا ڈیفرنس آرٹیکل 44 مطلب صلاح دی گئی ہے کہ یونیفارم سیبل کورٹ ہو اچھا اس میں صلاح دی گئی ہے مگر کچھ پوائنٹ پہ آپ آئیں جیسے گزارہ باتتے کے لیے شاہ وانو کیس کے باد پھر ایک شمی مارا کیس آیا شاہ وانو کیس آیا پھر تلاک مسلم ومین پروڈکشن کو ڈائیوز ایکٹ آیا اس کے بعد ایک شمی مارا کیس آیا سبریم پروڈ سے اس کیس نے یہ نشت کر دیا ہے کہ مسلم محلاؤں کو بھی تمام دوسری محلاؤں کی طرح ہی ڈائیوز کے باد بھی مینٹیننس ملے گا اچھا تو تلاک کے باد مینٹیننس کے لیے ضرورت رہی نہیں مینٹیننس جیسے اگر وہ پتی سے پیڑت ہو کے اپنے مائکیں میں رکی ہوئی ہے تو جس طرح ہندو محلہ کو ملے گا اسی طرح مسلم محلہ ملے گا یہ بات شاہ وانو کیس میں سب سے پہلے ڈیسائیڈ ہوتی پھر ایک ایک ٹایا مسلم مومن پروڈکشن ایک ٹھوم ڈائیوز اس میں جو ہے یہ کر دیا گیا کہ مسلم محلہ کو تلاک کے بعد مینٹیننس نہیں ملے گا بلکہ عددت کا خرچیں ملے گا اس کو مہر ملے گا اس کا تمام ملے گا یہ سب ملے گا اس کے بعد بھی سبریم کورڑن کا نہیں نہیں بھی ہم یہ نہیں مانتے اس کو ایک طرح نزنداز کر دیا شمی مارا کیس آئے پھر شمی مارا کیس میں یہ ڈیسائیڈ ہو گیا مسلم تلاک شدہ محلہ کو بھی مینٹیننس اسی طرح ملے گا جس طرح ہندو تلاک شدہ محلہ ملتا ہے اچھا ایک اداہرین اور سمجھتے ہیں کہ ایک مسلم محلہ ہے اور اس کا اپنے پتی کے ساتھ تلاک ہو جاتا ہے مہر کے سمئے مان کے چلئے کہ دس ہزار روپے مہر کی رقم ٹھیک ہے اور اس سمیں جو اس کے پتی کی ویلتھ ہے وہ دس لاکھ روپے ہے تو جو اس کو گزارہ بطہ ملے گا وہ مہر کے حساب سے ملے گا یا پھر اس کی کرنٹ ویلتھ کے حساب مہر کو اور اس کو گزارہ بطہ کو ملائیے مت مہر تو ایک الگ امونٹ ہے ٹھیک ہے جو جب تلاک ہوگی وہ اسے ملنا ہی ملنا ہے چاہے ایک روپے ہو چاہے پھجاس کروڑ روپے ہو ٹھیک اس کے بعد بھی اس کو کو گزارہ بطہ ملے گا اگر وہ بچے والی ہے تو دو سال تک جب تک وہ بچہ اس کا دودھ پیتا ہے تب تک دو سال تک اس کو گزارہ بطہ ملے اچھا یہ ہاں یہ آپ نے جو بات کی دو سال تک دودھ پینے والی بات تو یہ ابھی انتر ہے ہندو ایکٹ میں اور مسلم پرسنل لوگ ایک اور لیورٹی ایک اور لیورٹی دی گئی یہاں یہاں ہندو ایکٹ میں 18 سال تک بچے کی پروریش کرنے بچے کو 18 سال تک ہی ملے گا یہ کنفیوزن ہے ابھی بچے کو مطلب 18 سال تک ہی ملے گا یہاں بھی ملے گا ویڈر شیز گرل اور 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 اوکے ٹھیک ہے تو اس کو 18 سال تک پہلے بھی ملتا تھا اور UCC اگر لاگ ہو جاتا ہے تو بھی ملے گا تو اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے ملکل نہیں ٹھیک ہے تو یہ تلاک کی بات ہو گئی اور کیا انتر ہیں ہاں جیسے ایک بات کہیں گے شادیاں سب کی ریسٹر ہوں گی ٹھیک ہے ہمارے تو ہمیشہ ریسٹر ہوتی ہیں ہمارے تلاک نام ہوتا ہے آپ کی کونسی بھاونے ریسٹر ہوتے ہیں ہاں نہیں ہوتی ہمیں تو کوئی آپتی نہیں ہے ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے شادیاں ریسٹر ہوں گی بہت اچھی بات ہے ہمیں تو بچے ہمارے بہت پاسپورٹ مانگتی ہے تو ریسٹریشن ہی ہوتا ہے ابھی تحصیل میں یہ کہہ دیا جاتا ہے ہندووں کے لئے تو مطلب ہے یہاں پہ مطلب ہے مگر آپ کے لئے نہیں ہے تو اگر شادی سب کی ریسٹر ہون لگے یہ بہت اچھی بات ہے ہم تو اس کو ساگت کرتے ہیں نکہ نامہ لے جائیں گے ریسٹر کرا دیں گے تو اچھا ایک بات ہے جو UCC کو لے کر ایک تو بہت ساری آہ کنفیوزنس ہیں لوگوں کے دماغ میں بھرامتیاں پھیلی ہوئی میں نے آپ سے شروع میں کیا کہا تھا سمودر میں آٹی ویشل لہریں پیدا کی جارہی ہیں سن چوبیس کے لئے چوبیس کے لئے چوبیس کے لئے چوبیس کے لئے ٹھیک ہے آہ ویباہ کی بات ہوئی کی ویباہ میں جو ریجیسٹریشن ہوتا ہے تو وہ ریجیسٹریشن کوئی ابجیکشن نہیں ہے ٹھیک ہے اور تلاک کی بات ہوئی سمپتی میں یہ پھر مہلا کے ساتھ ایک مہلا کے ساتھ انصاف کی جارہا دوسرے مہلا کے ساتھ نائنصاف کی جارہا جی کیسے جب مہلا بیٹی ہوتی ہے جی میں بڑے گرب کے ساتھ یہ کہوں گا کہ بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اس کی پتا کی سمپتی میں اس کا حصہ ہو جاتا جبکہ ابھی تک ہمارے دیش کے انہی دھرموں میں ایسا نہیں ہے جی جی بیٹی پیدا ہوئی پتا کی سمپتی میں اس کا حصہ ہو جاتا ہے موسلم لوگ کے حساب سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹی کا سمپتی مادکار پیدا ہونے کے ساتھ جیسی پیدا ہوتی ہے جیسی زبین پر آئے وہ اپنے ماہ کے پیٹ سے ویسی حصہ ہو جاتا ہے یہ took ہمارے ہنسکdetermدہ پروبوز لے دیاumuz اچھا یہ قانون کی شکل نہیں لی مگر یہ ایک الگ بات ہے بیٹی لے نہ لے بیٹی ہیں اپنے بھائیوں کو مرتی ہیں جو بھی ہوتی ہے وہ ایک الگ بات ہے مگر دوسری اب بسنگتی کیوں ہو رہی ہے ایک جگہ لڑک عورت کے ساتھ ایک جگہ کیوں نہیں ہو رہی ہے جی جیسی کسی باپ کو ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئے 33% کی اپنے باپ کی سمپتی میں وہ مالک ہوئی بیٹی 66% بیٹی کا حصہ بیٹے سے آدھا اچھا ایسا ہے ڈو میں اب سن لیجی آگے گا اب اس بیٹے کی جو بہو ہے مالیوں بیٹا فوت ہو گیا وہ بیٹا بھر گیا تو وہ تے 66% کی مالک رہ گئی ڈیٹ پرسنٹ کا ہوگی آپ جب کون سیبل کورٹ میں ہی لہا رہا ہے کہ پتی کے ساتھ میں ساری سمپتی کا حصہ بیٹی کا بہو بیٹے کا ہوگا بہو کا ہوگا تو وہ تے 66% کی مالک رہ گئی نا 33% کی تو پہلی آپ پہلی ملچ پرنا نتو یا تو آپ اس میں یہ لکھا ہے کہ پتا کی سمپتی میں اب نہ مسلمان لڑکی کا حصہ ہوگا نہ ہندو لڑکی کا حصہ ہوگا 33% تو آپ پہلے ہی ہم لڑکی کو دے چکے تو وہ چیز ختم کر دیں گے نا پھر نہیں ہندو لا میں جوڑنا ہی ہاں کیسے ختم کر دیں گے ہمارے میں ہندو لا میں جوڑنا ہی نہیں جیسے اگر UCC لاغو ہوتا ہے تو تو جو ایکٹ لاغو ہوگا اس کے حساب سے اگر وہ جتنا ہندو کو دیں گے اتنا ہی مسلم کو ملے گا اب میری بات یہ دھوری آگئی اب رہ گئی پتھی کے یہاں جب وہ پتھی کے پہنچ گئی 33% تو ادھر سے لے گئی اور اس پتھی کے کوئی بہن نہیں تھی صرف بھائی بھائی تھے کیا کہ آئی بھائیوں کا حصہ نہیں ہوگا پتنی کا پورا حصہ ہوگا تو وہاں اس کو 133% ہو گیا 133% ہو گیا تو ایک کو تھا آپ نے نقصان پہنچا دیا عورت کو اور ایک کو فائدہ پہنچا دیا یہ یونی فارم سو بلکہ تو پھر کیسے اس کو کیسے کرنا چاہیے کیا ہونا چاہیے تھا موسلم لوگ میں بلکہ صحیح تھا 33% پتہ کا ملتا ہے اور آدھا اس کے ملتا ہے تو اس کا جو ہے اتنا ہی شیئر ہو جاتا ہے جتنا کسی بھی پروار میں ایک لڑکے کا ہوتا ہے اسلام اس میں شادی کا بھی ہے کہ ہندو میں جیسے ایک شادی کر سکتے ہیں اس کے بعد تلاق کے بعد ہی دوسری شادی کریں گے بہت اچھی بات بہت اچھی بات دیکھیں ایسا ہے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ آج پڑھا لکھا ہندوستان ہے ہمیں مسلمان بھی پڑھا لکھا ہے جی اور شاید آپ کے اگر ہمیں ڈس پانچ ہزار ہندو دوست ہوں گے دس پانچ ہزار مسلمان دوست ہوں گے موسلمان ملے گا جس کے پاس دو پتنی آؤں گی ہمارے ہمارے ہندوستان میں سب کام تمام ہو جاتا ہے اچھا یہ بات صحیح آپ کی آپ نے بلکل سیکھا کہ ایکسپسنل کیس ہوتے ہیں اسے لیکن تلاق کا سسٹم تو یہاں پر بہت آسان ہے مسلم لوگ میں ہندو لوگ کے اپکشا اچھا ایک بات بتا ہوں ہمارے آپ کی سمپتھی ہے اور بننے کا کوئی راستہ نہیں ہے سارے راستے بند ہو گئے ہیں یہ زیادہ اچھا ہے کہ ہم تم بیٹھ کے آپ اس میں ایک کاغذ پر لکھ کے چار آدمیوں کے سامنے بات لے یہاں سے یہاں تک ہماری یہاں سے یہاں تک ہماری یہ اچھا ہے کہ نہیں آپ آپ اس میں نہیں بات ہو عدالتوں کی چکل لگاتے ہو دو چار سال پانچ سال چھے سال بہتر تو ہی ایک بار میں ختم ہو جائے تو جب طلاق کیا ہے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ طلاق کا فیل جو ہے خدا کو ناپسند فیل ہے اچھا قرآن کریم میں خدا کہتا ہے کہ سب سے ناپسند فیل طلاق ہے اور جب ایک مسلمان عورت اور ایک مسلمان آدمی کے بھی طلاق ہوتی ہے تو میرا آسن ہلتا ہے اچھا اور ہمارے پرغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ جب ایک مسلمان اور ایک عورت مسلم عورت آدمی کی بھی طلاق ہوتی ہے تو وہ میرے لئے سب سے تکلیف دے کام ہے اچھا تو ایک خوشی کا کام تو ہے نہیں یہ ٹھیک طلاق جب ہے کہ جب گھر بننے ہے کہ سارے راستے ختم ہو جائیں ہم ساری پنچائتیں شیل ہو جائیں سارے راستے بند ہو جائیں تو دونوں لوگ بیٹھے چار پنچ بیٹھے اور تڑات کر دیں پتنی کی رضا مندی ضروری ہے طلاق کے لئے لگ وقت اس کا سننا موجود ہونا ضروری صرف سننا اس کی رائلی نہیں میں نے کیا کہا جب دونوں کی بات کی جب دونوں اس پہ آ جائیں کہ نہیں گھر بنے گئی نہیں تو بات چی تو پہلے ہوئی چکی جب دونوں کی وہ دیکھی ہمارے طلاق بین کہلاتی ہے جس میں پتنی کے سننے اور سمجھنے ہی گنجائش نہیں ہوتی وہ طلاق بین ہے یعنی مطلب اس کو پسند نہیں کیا گیا جیسے آپ نے گولی چلا جاتی میں نے طلاق دی طلاق دی طلاق دی طلاق نہیں ہے ڈی آئی آف اسلام اچھا وہ طلاق نہیں ہے تو کہتے تو ایسے کہ تین بار طلاق بولنے سے طلاق ہو جاتا ہے نہیں وہ کہتے غلط ہے جنہیں جانکاری نہیں ہوا یہ طلاق ہے بین ہے پھر یہ تین طلاق جو آیا تھا اس میں کیا بدلہ ہوئے تھے پھر میں کہہ دیں جتنے اس سے کام ہو رہے ہیں وہ کائے کے لیے ہو رہے ہیں وہ تو ورڈ بینک کے لیے ہو رہے ہیں نا اچھا آپ بتاؤ سمائل میں آپ کو انتر کیا دکھا تین طلاق آنے کے بعد کوئی انتر نہیں ہے بہن چلی حلالہ کی آپ نے تھوڑے دیر پہلے بات کی تھی وہ کیا ہے ہاں پہلے حلالہ پہ سمجھ لیں ایک آدمی یہ اس جیسے دوسٹ آدمی کے لیے ہے جو بندوق کی گولی کی طرح کہتا ہے میں نے طلاق دی میں میں نے طلاق دی میں نے طلاق دی بینہ سوچے سمجھے اس کو ایک سزا کے طور پر رکھا گیا کہ اب تم یہ چاہو مطلب مطلب وہ نہیں ہے فیشن نہیں ہے آپ نے آج طلاق دے دی اور کل پھینڈکا کر دیا اچھا اب اگر تم تمہیں سشا تاب ہوتا ہے کہ صاحب میں تو اپنی بی بی سے دوبارہ نکات آنے چاہتا تو آپ کو لیورٹی نہیں ہے یہ اب بی بی آزاد ہے حلالہ کے مطلب یہ نہیں اسے زبزتی کیا جائے گا ایسا نہیں ہے نکاح فلم میں جو دکھا ہے وہ غلط ہے بی بی کو یہ آزادی ہوگی کہ وہ اپنا چاہے تو دوسرے شخص سے نکاح کرے اس کے ساتھ رہے اس کی پٹھری کھائے تو کبھی نے لوٹ کے آئے اچھا اسی کے ساتھ رہے اور اگر وہ بھی نالائک نکلے تو اسے ادھکار ہے کہ وہاں سے طلاق لے کہ تب پہلے پتی سے شادی کر سکتی ہے اس کو مزید پسچہ تاب ہوگا میری میں نے بڑی غلطی کی مجھ سے جو ہے غلطی ہوگئی آج میری پتنی دوسرے کے ساتھ رہ رہی دوسرے کی حلال ہے مانے عورت کے لئے ایسا کوئی باؤنڈیشن نہیں اچھا لیکن ہم نے ابھی تک یہ سنا کہ عورت کو دوسرے پتی کے ساتھ رہنا پڑتا ہے اس کے بعد پہلے پتی کے ساتھ عورت کی سویٹ بل پہ ہے اور جو آدمی سے دوسرے نکاح ہوا اس کی سویٹ بل پہ ہے طلاق دے نہ دے اچھا اگر عورت نے کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کرنے کے بعد میں پھر اگر وہ جو دوسرا پتی ہے وہ اگر طلاق نہیں دیتا ہے مجبور نہیں کہنے مجھے جہاں تک یہ لگتا ہے ہندو یا مسلمان لیکن لوگوں میں جانکاری نہیں ہے جانکاری کے ابھاو میں بھرانتیاں پھیلتی ہیں جانکاری جو جو مطلب رکھا ہے سامنے اس میں ایک آگیا ہے کہ لوگوں سے ان کی رائے مانگی نہیں جاتے یہ رائے نتے کھیل ہوتے ہیں رائے پیدا کر لی جاتے ہیں جب آپ رائے مانگیں کسی سے اور اگر رائے دے رہے ہیں علماء لوگ اگر بیٹھ کر رائے دے رہے ہیں تو ان سے جھگڑا کیا جا رہا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کتوں کی طرح آپ انہیں ایک رسس کا بٹھال دیا ایک بی جی پی کے بٹھال دیا اس سے لڑا رہے ہیں یہ نہیں ہے ان سے سمجھ ہی آپ یہ جو ڈیبیٹ ہو رہی ہیں یہ حل نہیں ہے کسی چیز کا یہ تو ہڈڈی ڈال کتے لڑانے والی بات ہو رہی ہے وہ تھوڑی ہو رہا ہے تین طلاق آنے کے بعد ہمارے دیش کے ہندو بھائیوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور مسلمان بھائیوں کوئی نقصان نہیں ہوگا کوئی نقصان نہیں ہوگا اسی طرح یونین یونی فارم سیویل کو آنے کے بعد بھی دو آزار چوبیس کے بعد کسی کو یاد بھی نہیں دے گا کچاریوں کچاریوں تک رہے جائے گا تو اچھا کیا ضرورت تھی یو سی سی کی سرکار نے اگر وائدہ کیا تو اسے ضرورت تو ہے پر وائدہ کی ہیں وہ ہم پورے کریں گے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو یو سی سی ہے یہ سمیدان جب بنا تھا ہمارا تب سے پینڈنگ پڑا ہے یہ کہا گیا تھا کہ بنا بن سکتا ایک رائی تھی سمیدان کی 44 میں سمیدان کی رائی تھی سمیدان نہیں کہا بنے گا ہی دنڈے کی طور پر یہ کہا تھا کہ سب کی سہمتی سے اگر کوئی ڈاپ بنتا ہے تو بن جائے ابھی ریسینٹلی پردائن منتری موڈی جی نے بھاشن رہی تھا بھوپال میں تو انہوں نے کہا تھا کہ دیش ایک ہے تو کانون بھی ایک ہونا چاہیے سمدر کی لہرہ پیدا ہو رہی ہے 2024 دیکھ رہا ہے اور مددہ کیا ہے بھائی رام مندر بن چکا جی 370 ہو چکی 370 ہو چکی جی تو بڑے بڑے مددوں میں بھی 10 ایک دیش ایک کانون 370 جب ہٹ آیا گیا تھا تو تب بھی بڑا بیباد چلا تھا اور 370 جب ہٹ گیا تو پھر اس کے بعد کچھ نہیں دیکھنے وہ ملا اگر جن کو میں نہیں کہا رہا ہوں جن کو آج youtube پر آپ دیکھیں گودی میڈیا کہا جاتا ہے یہ یہ ویف تو وہ اٹھاتے ہیں نا چاہاں تین ستتر ہو چاہاں بھی یہ یو سی سی ہو یہ تو وہ کرتے ہیں جی دیش میں ہوا تو وہ بناتے ہیں نا آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ آپ ایک ادیو بکتہ بھی ہیں اور مسلم بھی ہیں اس لئے مسلم میں ایسا سنا گیا ہے کہ محلاؤں کو وہ سممان نہیں ملتا ہے جو ہندو یا دوسرے ترماؤں میں ملتا ہے ہندیٹ پرسنٹ غلط محلاؤں کو پورا سممان مسلم سے ملتا ہے اور محلاؤں کو ساتھ اپمان ہندوز میں بھی کیا جاتا ہے اس کا اگر ادھان دیکھنا ہو تو ایک ہفتے فیملی کوڈ کے باہر ایک ہفتے کی فیملی کوڈ کی وہ دیکھ لینا آپ لسٹ مقدموں کی پسنٹیج آپ پتہ چل جائے ہندو محلاؤں ہیں کتنی مسلم محلاؤں ہیں کتنی فیملی کوڈ میں تو محلاؤں بھی مقدمیں آتی ہیں نا جی اگر آٹھ دن کی آپ لسٹ مکال لیں گے تو آپ انداز ہو جائے گی کیا لگتا ہے کہ پہلے ہم مانتے ہیں کہ مسلم مسلم میں پہلے محلاؤں کو زیادہ سکھا دینے کے لیے اور ان کو آگے بڑھانے کے لیے جیسے آج کل نوکری بھی کرتی ہیں سارا کچھ کام کرتی ہیں مسلم محلاؤں بھی پہلے ایسا نہیں تھا اور اب تو کافی صدار ہوا یہ بھی غلط ہے مسلم میں پڑھائی لکھائی کا ہمیشہ سے روای رائے محلاؤں غریبی اور لاچاری ایک الگ بات ہے کہ پڑھائی لکھائی نہیں کرنے ہمیشہ سے روای رائے جبکہ میں کسی دھرم کا نام نہیں لانا چاہتا میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے دیش کے دوسرے دھرموں میں محلاؤں کو آج سے سو دو سو سال پہلے چلے آئے شکچہ کا ادھکار ہی نہیں تھا جبکہ مسلمانوں میں ادھکار تھا شکچہ کا میں آپ کو اپنے گھر شکچہ کا ادھکار دے ہوں میری ساز جو تھی میری ساز جی پوسٹ گریڈوئٹ تھیں اور بہت بڑی شائر تھی ان کی بہن ان کی بڑی بہن جی جو آج سے کم سے کم دو سو 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 سال پہلے پڑی ہوں گے وہ ڈاکٹر اگر دیکھا جائے آپ سے بات کرنے کے بعد جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ سب کچھ کراتی ہیں پرچار تنتر کی غلط فہمیاں پرچار تنتر جو ہے وہ اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ اس سے غلط فہمیاں پھیلتی ہیں چاہے وہ سماج سمودائے سمپردائے ہوئی ہو یہ چلا کہاں سے یہ اسرائیل سے چلا جی اسرائیل سے چلا کہ مسلمان کی پورے دنیا میں ایسی ایمیج بنا دی جائے کہ جاہل ہے بدتمید ہے لڑاکو ہے اور اس میں میننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ تندر وہاں سے چلا اور اب جو جو دیشوں میں ایسی پارٹیاں یا ایسی لوگ شاشن میں آ گئے ہیں جو مسلمان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں وہ اسی فارمولیب چل رہے ہیں یہاں میں آپ کے اس مادھیم سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کا جو کلاس بینہ پڑا لکھا ہے اسے اپنے بچوں لوگیں پڑھائی لکھائی پہ دھیان دیانا چاہیے تو یہ سارے کوششن چھوٹے ہو جائیں گے ڈو سی ٹرپل تلاک یہ وہ سب چھوٹے کوششن ہو جائیں گے ڈو برگ ہوتے ہیں ہندو اور مسلم کی بات نہیں کریں گے ایک ہوتا ہے گریب اور ایک میڈل کلاس اپر کلاس بہت کم ہی ہوتا ہے تو چاہے ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو پارسی ہو جائن ہو کوئی بھی ہو اگر وہ گریب ہے تو سکشہ سے بھی ونچت رہتا ہے باقی دنیا کے تمام چیزوں سے بھی ونچت رہتا ہے اور شاید وہی ایک کارن ہے اسکشہ سب سے بڑا میں کارن مانتا ہوں کی سماج میں جو کی گلت فہمیاں بھی پیدا کرتا ہے اور اپنی بات وہ کسی سے کہہ نہیں سکتا کسی کے سامنے رکھ نہیں سکتا اور کوئی اگر سامنے والا کہتا بھی ہے تو اس کو ڈیفنس نہیں کر سکتا دیکھیں کسی کی میں کب خراب ہوتی ہے جب اس میں اشکشہ اور اپراد آجاتا ہے اب اپراد کی کمی آئی ہے مسلمان میں غریبی جو ہے وہ دو ناجائز بچے دیتی ہے غریبی سب سے پہلو بچہ پیدا کرتی ہے اشکشہ اور اس کے بعد غریبی اور اشکشہ دونوں ملکہ ایک تیسرا بچہ دوسرا بچے پیدا کرتی ہے اپراد جی جہاں غریبی اور اشکشہ ہوگی وہ اپراد ہوں گے اور جب کسی سماج میں غریبی اشکشہ اور اپراد تینوں مل جاتے ہیں تو اس کی اس کو ہی درشتی سے دیکھا جانے لگتا ہے اس کو گری نگا سے دیکھا جانے لگتا ہے اور یہ چیزیں دونوں طرح بدبان ہیں چاہے وہ ہمارے غریب ہندو بھائیوں چاہے وہ غریب مسلمان بھائیوں کیا مسلمس کے غریبی کا بہو جان سنگھیا کو ایک ساتھ زیادہ بچے پیدا کرنے کو مان سکتے ہیں مسلمانوں آپ زیادہ بچے پیدا نہیں ہو رہے آپ کو یہ نہیں معلوم ہے مسلمانوں کا آپ جو ریٹنگ دیکھیں گے جو آج دیش میں ریٹنگ کری جا رہی ہے ہندو بھائیوں کی بچے پیدا کرنے کی جو ایوریج ہے وہ 2.4 سمتھک ہے مسلمانوں نے 2.2 سمتھک ہے آپ ربیش کمار کو نکال لے ناونا پورے آنکھ لے دیں اور سب کے حوالے دیں ہے تو یہ بہت بڑا چینج ہے اور یہ شکشا کی وجہ سے ہا رہا ہے شکشا پرسٹیوں کے وجہ سے پریسٹیوں کے وجہ سے بہت مشکل ہے تیسرا کرکر ہے کہ آدمی اسو سب کو دیکھتا ہے نا और ایسے لوگ ہندوز میں مسلمان میں بھی سالے 4 پیدا چاروں مزدوری کر کے لاؤ گے ہمیں سو سو رپے دیں گے مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جنہیں چھیڑا نہیں جانا چاہیے تھا جیسے ایک ایڈاپشن کا مسئلہ ہے ایڈاپشن میں کتنے کیس آپ کے سامنے ایسے آتے ہیں کہ مسلمان نے ایڈاپٹ بچہ کیا اور غیر قانونی طریقے تو تو گھر سے باہر نکال دی گیا ہے مسلم اسلام میں ایڈاپشن کو منہ کہاں کیا گیا ہے جہاں آپ کے آل لیڈی تین بچے ہیں آپ ایک اور ایڈاپٹ اگر کسی پہ کوئی بچہ نہیں ہے تو وہاں کسی کا حق نہیں مارا جا رہا ہے تو وہاں اس پہ اسلام مذہب نے یہ نہیں کہا کہ اسلام مذہب سائلنٹ ہے اسلام مذہب نے یہ کہا کہ ایڈاپشن اس لیے مت کرو کہ ایڈاپٹ بچہ اپنے پہلے مہر کی بات کری کی مہر کی رقم عدد کی رقم یہ اس کو دی جانی چاہیے عدد میں کیا ہوتا ہے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیے کہ اگر کسی عورت کا پتی مرے یا کسی عورت کو طلاق ہو چھیک کسی عورت کی پتی مرا یا طلاق ہارڈ اٹیک میں اچانک مرتا نا جی وہ دو دن پہلے اپنے اس بین سے مری ہے وہ ملی ہے اور اس کو اسی ملنے میں گرب اگر مان لیجئے اس کی 15 دن بعد دوسری جائے شادی کر دی جائے تو یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوگا کہ کس کا بچھا تھا کیسے ڈیسائیڈ ہوگا کس کی براست ملے گی اس کو سمپتی کس کی ملے گی تو عدد اس لیے ہوتی ہے کہ عورت کا آدمی مرے یا طلاق ہوں تو تین مہینہ دس دن تک وہ دوسرا نکال نہ کرے یا دوسرے مرد کے کانٹیکٹ میں نہ آئے جس سے یہ تیہ ہو سکے کہ اس کے پیٹ میں اگر حمل ہے تو اس ہی کہا ہے جو مر گیا یا جس نے طلاق ہے یو سیس کی آنے کے بعد یہ عدد ختم ہو جائے گی عدد ختم ہو جائے گی تو گول مال ہو جائے گا پھر پتہ کیسے چلے گا میں جو یو سیس ہی لارے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں ہوں کہ اگر کوئی محلہ اپنے پتی کے مرنے سے پہلے یا طلاق سے پہلے پندرہ دن کی یہ تین ہفتہ ہی گروت ہی ہے ٹھیک ہے کیسے ڈیسائیڈ ہوگا اور تب ہی اس کا نکال ہو جاتا کیسے ڈیسائیڈ ہوگا کہ اولاد کس کی ہے میں یو سیسی لانا والا سی سوال کرتا ہوں اچھا ابھی مسلم کے لیے مسلم پرسنل لو بورڈ ہے تو مسلم پرسنل لو بورڈ بلکل ختم ہو جائے گا یو سیسی آیا تو اس سے کیا فرق پڑا ہے آپ اپنے مسائل اپنے گھرے بات کر رہے ہیں مسلم پرسنل لو بورڈ جو ہے ختم کیا ہو جائے گا اور آج مسلم پرسنل لو بورڈ کی حیثیت کیا ہے سفید آتی یہ کسی مطلب کتا ہے نہیں کوئی نرنہ تو دے نہیں سکتا ہوں نرنہ آج دے سکتا ہے نہ کل دے پائے گا ابھی بہت سارے ایسے کیس ہوتے ہوں گے جو مسلم بورڈ کے بعد میں بھی کوٹ میں جاتے ہوں گے مسلم بورڈ میں کوئی جاتے ہی نہیں ہیں سب کوٹوں بھی لے جاتے ہیں لوگ مسلم پرسنل لو بورڈ آپ کو دکھائی دے گا بابی مسجد رام جانم بھون میں بھی دکھائی دے گا اور کئی نہیں دکھائی دے گا ایک 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 example میری دماغ میں آ رہا ہے بھی کہ اگر کوئی مسلم محلہ ہے اور اس کے فرتیس کے ساتھ اس کا طلاق ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اگر کوئی بچہ ہوتا ہے تو اس کا بچہ اس کے پتا کی سمپتی میں اسی لیے عددت ہے اسی لیے عددت ہے کہ وہ بچہ اسی پتی کے سمپتی مغدار ہو جیسے اس کے دوسرے بچے اور ہیں اسی لیے عددت ہے اس کا سکسنڈ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ہی عددت ہے تو چیزوں کو کلیریفائی کرنے کے لیے عددت رکھی گئی عددت کسی پر ظلم نہیں ہے بہتشی کی لڑائیاں ختم ہو اس لیے عددت رکھی گئی یہ تو کہہ گا میری تو اولاد ہی نہیں یہ تو اس والے کا اولاد ہے میری میں سمپتی ملے ہی نہیں تو اس کے گھر والے اس کا دریجہ ہو چکا تو ہمیں یہ کائیو لے گا یہ اس بچے میرے کیا کرا آپ سے ہے ایڈوپشن اس لیے منا دی ہے کہ کسی کا حق نہ مارا جائے اسلام درم میں کسی کا حق مارنا بہت بڑا گناہ ہے تو اس بچے کو جو اپنی ماں کی پیٹ میں ہے ابھی کلیر نہیں ہوگا ہے کہ اس کو گھر ہے یا نہیں بچے کو اس بات کی شورٹی دینے کے لیے کہ یہ کس کا بنش ہے اس لیے عدد چلی بہت اچھا لگا کافی ساری چیزیں کلیر ہوئی اور مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی بھی بہت ساری ایسی باتیں ہوگی جو میرے مادھیم سے ہم نے کلیر کورنے کو کوشش کری اور ساری بہت اچھی طریقے سے سمجھا ہے ایک ایک بات کو جس بات کو میں پوچھ رہا تھا اور آپ نے جس طریقے سے اس کو سمجھایا تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہتر وشلیشن کوئی اور نہیں کر سکتا میں بھی شکر گزار ہوں آپ کا اور آپ کے چینل کا آپ نے مجھے اتنا وقت دیا اور اچھے سبجیکٹ پر آپ نے بات کی ہے دیکھئے ایسا ہے کوئی بھی دیش میں روضی نہیں ہے یونیفارم سیبل کوڈ مگر سب کا کہنا یہ ہے کہ یونیفارم سیبل کوڈ کو جو کانو سمجھ دان میں کہا گیا ہے سب سے مشورہ کر کے لاؤں بہت دو شکریہ بہت اچھا لگا اور آپ لوگوں کو اگر یہ اچھا لگا ہو اور آپ کو لگتا ہو کہ ایڈوکیٹ صاحب نے عبدال جی نے بہت اچھے طریقے سے سمجھا پایا اور میں نے ان سے اچھے طریقے سے آپ کی باتیں پوچھ پائیں ہوں تو اس ویڈیو کو دوسری لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ یہ جانکاری جو اب تک دبی ہوئے یا بھرانتیاں ہیں کنفیوزنس ہیں آپ کے دماغ میں ہمارے دماغ میں سب کے دماغ میں وہ کلیر ہو سکے آپ کا ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ